ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اینڈ ویلکم تو میر چینل گائز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سوپ کی ریسپے لے کے آئی ہوں یہ سوپ بلکل ہم نے ریسٹورنٹ سٹائل جیسا بنایا ہے جس کو آپ کھانے کے لئے ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں اب آپ اپنے گھر پر ہی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں سردیوں میں سوپ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے چلیں جی سوپ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے بندگو بیش، شملہ میرچ، گاجر، بونلیس چکن، سویا سوس، چلی سوس، وینیگر، کارن فلور، کالی میرچ، سفید میرچ، چائنیز سالٹ، دو ادد انڈے، ریڈ چلی فلیکس اور تھوڑا سا نمک سب سے پہلے ہم کوکر کے اندر چکن بونلیس کو ڈال دیں گے چکن بونلیس کو ہم نے باریک باریک چھوٹ چھوٹی بوٹیوں میں کٹ لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے شملہ میرچ ایڈ کریں گے اور ہم اس کے اندر ساتھ ہی گاجروں کو بھی ایڈ کر دیں گے یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں ابھی ہم نے بنگو بی کو اس کے اندر شامل نہیں کرنا دو سے تین منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے شملہ میرچ اور گاجر کو اس کے بعد ہم اس کے اندر بنگو بی ایڈ کریں گے بنگو بی سوفٹ ہوتی ہے اور جلدی ہی پک جاتی ہے اب ہم ایک سے دو منٹ کے بعد اس کے اندر گو بی بھی شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے پانچ منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے اب ہم نے جو ویجیٹیبل تھی اکڑائی کے اندر ان تمام اکسٹیو کو ڈال لیا ہے اب ہم اس کے اندر سوسیز ڈالیں گے ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر سرکہ شامل کیا ہے چلی سوس اور ہم نے سویا سوس شامل کر دیا ہے آپ سپائسز اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ چائنیز نمک ریڈ چلی فلیکس شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے نمک اور گرین چلی بھی شامل کر دی ہے یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون چینی تھی یہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم تمام چیزوں کو پکنے دیں گے اب ہم ایک کٹوری کے اندر پانی ڈال کر اس کے اندر دو سے تین چمچ کون فرو لے کر ایک گاڑا سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس پیسٹ کو ہم ویجیٹیبل سوپ کے اندر شامل کریں گے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ جو سوپ کا وہ گاڑا ہو جائے گا اس کی مدد سے یہ سوپ کا مین انگریڈینٹ ہے اس کے بغیر سوپ بن کر ریڈی نہیں ہوتا اب ہم نے دو عدد انڈوں کو بھی نکال لیا ہے اب ہمارا جو ویجیٹیبل کی جو یخنی ہے وہ بن کر ریڈی ہے اب ہم آہستہ آہستہ جو کون سوپ الہ پیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور چمچ ہم نے سا سا چراتے رہنا ہے تاکہ اس کے اندر گٹھلی وغیرہ پیدا نہ ہو اب ہم نے دو انڈوں کو پھین کر بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور چولے کو بن کر دینا ہے اور ہلکا ہلکا اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ایک کے لمز ہیں وہ بن کر ریڈی ہوں اور بہت ہی اچھا فلیور اور ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے اس طرح سے اب ہم اس کے جو بینیگر ڈال کر اس کے سپائسیز ریڈی کر لیتے ہیں جو سوپ کے اندر ڈالتے ہیں اب ہم نے سوپ کے اندر سپائسیز کم ڈالے ہیں اور اب ہم اس کا لیدہ سے جو سپائسیز ہے وہ ریڈی کریں گے ساوس کے فلیور ہم اپنی مرضی سے سوپ کے اندر شامل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں سرکہ ڈالا ہے چلی سوس ڈالی اور سویا سوس سرکے کے اندر ہم نے گرین چلی باریک کاٹ کر ڈال دی ہے اب ہم چلی سوس کے اندر ون ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس شامل کر کر مکس کر لیں گے اس سے جو سوپ میں فلیور آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ تمام چیزیں ریسٹورنٹ پر وہ لیدہ سے رکھتے ہیں تاکہ اگر سوپ کے اندر سپائسیز کم ہوں تو ہم اپنی مرضی سپائسیز شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کے تمام سپائسیز جو ہیں سوس کے وہ ریڈی کر لینے ہیں اب ہم نے سوپ کو ایک بال کے اندر شامل کر دیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو سوپ ہے وہ کتنا زبردست بن کر ریڈی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاؤں گی اور اس کے اندر جو ہم نے سوس ریڈی کی ہیں وہ بھی شامل کر کے دکھاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنے سوس اس کے اندر سوپ میں شامل کر سکتے ہیں اگر ہم ٹیبل پہ اس طرح سوس وغیرہ علیدہ رکھیں اور سوپ کو رکھ کر سرف کریں تو یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لک دیتا ہے اب ہم نے تھوڑا سا وینیگر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا چیلی سوس تھوڑا سا سویا سوس بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے سوپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک کتنی زبردست آگئی ہے یہ ہم تمام چیزیں جب ہم نے اس کے اندر شامل کی اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بلیک پیپر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت زبردست ہاٹ اینڈ سوٹ سوپ بن کر ریڈی ہے آپ اس کو بنا کر خود بھی کھائیے اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیے یہ سردیوں میں بہت زبردست لگتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اوکے گائز اللہ حافظ